خبروں میں بڑھیں گے آکے اور اگلی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے پہلوان یون اتپیڑن مابلے میں پھر سنوائی آج راؤز ایونیو کوٹ میں ہوگی مہتفاپون سنوائی بریج بوشن کے خلاف آروپ تائے کرنے کے مابلے میں آج بحث ہوگی بریج بوشن شرن سنگھ کے خلاف داکھل ہے چاشیٹ اور آج اس پورے مابلے کو لے کر مہتفاپون سنوائی کونے والی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے بریج بوشن کے خلاف آروپ تائے کرنے کے مابلے میں آج بحث ہوگی پہلوان یون اتپیڑن مابلے میں پھر سنوائی اور آج راؤز ایونیو کوٹ میں اسے لے کر مہتفاپون سنوائی کونے والی ہے تو اہم سنوائی آج بریج بوشن شرن سنگھ پر ہونے والی ہے تو سوال گئی کہ کیا بریج بوشن شرن سنگھ کے مشکلیں بڑھیں گے مہتفاپون سنوائی کونے والی ہے سوال مہتفاپون ہے کہ کیا ایک بار پھر سے بریج بوشن کی مشکلیں بڑھیں گے جی بلکل جس طریقے سے آروپ تائے ہونے ہیں اور اسی پر بحث ہوگی کیونکہ 15 جون کو جس طریقے سے چارشیٹ داخل کی گئی تھی اور ہزار پرنے سے زیادہ کی یہ چارشیٹ ہے جس میں 354, 354A, 354D اور 506 کی بات کہی گئی ہے تو تمام ایسے سنگین آروپ ہیں جو لگے ہیں بریج بوشن سنگھ پر اب ان پر آروپ تائے کرنے کو لے کر سنوائی ہونی ہے پھر آگے جو ہے وہ لگاتار سنوائی جاری رہے گی دیکھنا یہ ہے کہ اس سنوائی میں کیا ہوتا ہے لیکن سب سے مہتفاپون یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں جس طریقے سے دلی پولیس نے کہا ہے کہ یہ یہ گھٹنائیں اس سنسلے وال طریقے سے گھٹی ہیں وہ ثابت ہوتا ہے تو پھر یقیناً مشکلیں جو ہیں نہ صرف بریج بوشن جنگ کی بلکہ ان کے سیکیٹری وینوت کی بھی بڑھنے والی ہیں جی چلیں انتبام جانکاریوں کے لئے مہت بہت بہت شکریہ تو بریج بوشن شرن سنگھ پر آج اہم سنوائی ہوگی 9, 10 اور 11 اگست کو سنوائی ہوگی یعنی کہ ایک بار پھر سے مشکلیں کہیں نہ کہیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے خبروں میں بڑھیں گے آگے یوپی بدھان صفحہ میں پیش ہوئی لوکل آڈٹ ریپورٹ اور لوکل آڈٹ ریپورٹ